بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا حکم آ گیا ہے این نے سیونٹی فائیو ڈسکا کے جو زمنی الیکشن کی ری پول کی ڈیٹ تھی دس اپریل کے لیے اسے معتل کر دیا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے معتل کیوں کیا ہے کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا حکم معتل ہوا ہے یا صرف پول ڈیٹ معتل ہوئی ہے آج کی ویڈیو میں آج اس دلچسپ سمات کا احوال آپ جانیں گے آج سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے ڈسکا سٹی کا نقشہ پیش کیا اور آج انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ڈسکا سٹی میں حالات جو تھے وہ فائرنگ کی وجہ سے اور امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے ایسے تھے کہ وہ الیکشن پر اثر انداز ہوئے تو انہوں نے جو ڈسکا کے کل چھہتر پولنگ سٹیشنز ہیں ان میں سے جو تھرڈی فور پولنگ سٹیشنز ہیں ان میں حالات کی خرابی کے حوالے سے دلائل دیئے لیکن جو آج عدالت کا کنسرن آج بھی جو رہا عدالت جس چیز کے حوالے سے بار بار یہ کہتی رہی کہ آپ کو یہ چیز ابھی تک اسٹیبلش کرنی ہے کہ جو بیس پولنگ سٹیشنز وہ یا جو بھی تئیس پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے حوالے سے آپ نے درخواست دی تھی کہ جہاں کا پولنگ عملہ جو ہے تاخیر سے آیا تھا اور جو دیگر بھی یہ جو پولنگ سٹیشنز ہیں ڈسکا سٹی کے حوالے سے یہ پورے ہلکے کے نتیجے پر اثر انداز ہو رہے ہیں سلمان اکرم راجہ ابھی تک عدالت کو اس حوالے سے مطمئن نہیں کر پائے اور اس کے بعد جج سائبان نے انہیں کئی مرتبہ کہا کہ آپ اپنے دلائل ایک بجے تک مکمل کر لیں ہم پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے وکیل کو بھی پانچ سات منٹ پھر سن لیں گے تو اس بات کا امکان تھا کہ آج کی سمات جو ہے یہ آخری سمات ہو سکتی ہے کیونکہ گزشتہ روز کے ریمارک سے ایسا ہی لگ رہا تھا کیونکہ کل بھی جج سائبان نے کہا کہ آج ہم اس کو ختم کر دیں گے تو آج جو ہے جب سلمان اکرم راجہ عدالت کی بات کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائے بار بار کہنے کے باوجود تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈسکا کا جو ری پول کا شیڈول ہے اسے معتل کرنا پڑا اور یہ بیٹھے بٹھائے پاکستان تحریک انصاف کو جو ریلیف اس سلمان اکرم راجہ کی وہ بات انڈرسٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے ملا بار بار عدالت یہ کہہ رہی تھی اس کو ختم کریں معاملے کو کیونکہ بینچ جو ہے اس کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ اب چلا گیا ہے اگلے ہفتے اگر بینچ اویلیبل ہوتا ہے یا جب کبھی بھی اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ اس میں آرڈر میں جو لکھایا گیا ہے کہ جتنی جلدی یہ بینچ اویلیبل ہو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو آج کی سماعت میں جب وہ ڈسکا سٹی کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ کے جو زیادہ تر دلائل تھے جس میں جج سائبان نے پوچھا کہ یہ ڈسٹرمنس کون کر رہا تھا یہاں پر جو واقعات ہوئے یہاں تو جو مضبوط ہوگا وہ تو ایسے نہیں کرے گا کیونکہ اسے تو معلوم ہے کہ وہ یہاں پر مضبوط ہے تو اس علاقے میں پوزیشن کیا تھی تو جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے کہا کہ ڈسکا شہر میں نوشین افتخار کا یہ سٹرانگ ہولڈ ہے مسلم لیگ نون کا سٹرانگ ہولڈ ہے اور ڈسکا تحصیل کے جو سیونٹی سکس پولنگ سٹیشنز ہیں ان میں سے تھرٹی فور پولنگ سٹیشنز براہ راست متاثر ہوئے تو جس پر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ یہ نہ بھولیں کہ الیکشن آفیسر نے کہا کہ فائرنگ آپ کے لوگوں نے بھی کی اور جو پیٹیشنر کا سپورٹر جہاں بھاک ہوا ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کاز جہاں بھاک ہوا ہے اور فائرنگ کرنے والا آپ کا بھی ہو سکتا ہے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ ریزلٹ سے خوش تھے آپ نے تو اس نتیجے پر کوئی اعتراض ہی نہ کیا یعنی یہ ڈسکا سٹی کے نتائج کی بات ہو رہی ہے جہاں سلمان اکرم راجع یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں خالات کی خرابی کے باعث ترناؤٹ جو ہے وہ بہت زیادہ گر گیا تھا لوگوں میں حف و حراز تھا تو اس میں جج ساہبان نے کہا کہ آپ نے اس پر اعتراض نہ کیا کیونکہ جو آپ نے درخواستنے ابتدائی الیکشن کمیشن میں دی تھی تو سلمان اکرم راجع نے کہا کہ جو فارٹی ون ڈسکا سٹی کے پولنگ سٹیشنز تھے وہاں ترناؤٹ بہت کم تھا عام طور پر یہاں ترناؤٹ رورل ایریاز سے زیادہ ہوتا ہے یہ اربن ایریاز ہیں لیکن یہاں ترناؤٹ بہت کم تھا جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان پولنگ سٹیشنز پر آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ ان پولنگ سٹیشنز پر صورتحال کے باعث نتیجہ پورے ہلکے کا متاثر ہوا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون پورے ہلکے میں الیکشن کے حوالے سے یہ کیس لڑ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیس پولنگ سٹیشنز یا چودہ پولنگ سٹیشنز کی حد تک اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے لیکن ابھی تک نون لیگ یہ اسٹیبلش نہیں کر پائی نون لیگ کے وکیل سلمان اکرم راجہ یہ اسٹیبلش نہیں کر پائے کہ جن ڈسٹرمنس والے پولنگ سٹیشنز پر چاہے وہ بیس پولنگ سٹیشنز تھے جو متنازع پولنگ سٹیشنز تھے یا تئیس پولنگ سٹیشنز تھے یا چونکہ چھے کے نتائج میچ ہو گئے تھے تو باقی فورٹین رہ جاتے ہیں تو اب یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کیا چودہ پولنگ سٹیشنز پر ری پول ہوگا بیس پولنگ سٹیشنز پر ری پول ہوگا تئیس پولنگ سٹیشنز پر ری پول ہوگا یا آج ان تئیس میں جو نئے ایڈ اگر کر دیے جائیں تھرٹی فور پولنگ سٹیشنز تو اس کے بعد پھر ففٹی سیون پولنگ سٹیشنز پر ری پول ہوگا کیونکہ ری پول تو ہوگا عدالت اس حوالے سے ری مارکس دے چکی ہے سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ چھہتر پولنگ سٹیشنز جو ہیں یہ ون ہاف ہیں پورے ہلکے کا تو جائے صاحبان نے کہا کہ چھہتر تین سو ساٹھ کے ون ہاف نہیں ہے یہ ون تھرڈ ہو سکتا ہے ون ہاف کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے عداد و شمار تو ٹھیک کریں جس پر جسٹس مونیب اختر صاحب نے کہا کہ بہت افسوسناک ہے کہ آپ ون تھرڈ کو ون ہاف کہہ رہے ہیں اور جس پر سلمان اکرم راجہ نے پھر معذرت کی جسٹس مونیب اختر صاحب نے کہا کہ کیا یہ سپیکولیٹیو نہیں ہے کہ یہ نون لیک کا ایریا تھا اور پی ٹی آئی نے حالات حراب کیے سپیکولیشن جو ہیں یہ یوزفل نہیں ہیں آپ حقائق پر بات کریں جسٹس مونیب اختر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کسی پر الزام نہیں لگایا کہ کس فریق کی غلطی تھی بلکہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جسٹس مونیب اختر صاحب نے کہا کہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے حالات کی خرابی سے متعلق کیا فائنڈنگ دی جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے ایسا الزام کبھی نہیں لگا جو پولنگ آفیسرز کے غائب ہونے کے حوالے سے اور ان سے رابطہ نہ ہونا مگر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ ریزلٹ جو ہے اس نے افیکٹ کیا پورے ہلکے کو ان پولنگ سٹیشنز نے تو عدالت جو ہے بار بار یہ بات کہہ رہی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ جن پولنگ سٹیشنز کی بات آپ کہہ رہے ہیں ان کا پورے ہلکے پر اثر پڑا تو ابھی تک سلمان اکرم راجہ اس حوالے سے عدالت کو شاید مطمن نہیں کر سکے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ اس کیس میں نوٹس 23 پولنگ سٹیشنز کا ہوا اور جو نیچرل جسٹس کا ایک پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا یعنی اس میں 23 پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے اس میں خرابی کے حوالے سے نوٹس جاری کرتا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان اور اس کے بعد پورے ہلکے میں ری پول ہو جاتا ہے تو یہ بڑا اہم سوال کل بھی اٹھایا گیا تھا آج بھی جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک بجے تک اپنے دلائل مکمل کر لیں پھر ایک بجے پھر پانچ منٹ دیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو بھی پھر الیکشن کمیشن کو بھی کچھ چانس دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر ایک سپیشل بینچ ہے جج سائبان نے اس میں جانا ہے تو جس پر سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل مکمل نہ کر سکے اور جج سائبان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی جج سائبان کے لیے یہ تسلی کا باعث نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ بھی ابھی مزید دلائل دینا چاہتے تھے اور جج سائبان کے بھی ابھی پھر بہت سارے سوالات جو سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیئے ظاہر اگر جج سائبان مطمئن ہوتے تو آج یہ کیس کی سماعت ختم ہو جاتی گزشتہ روز ان کے ریمارک سے یہی لگ رہا تھا لیکن پھر جج سائب نے جب دیکھا کہ وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ایک بچ کے دس منٹ ہو گیا اور سپیشل بینچ کا ٹائم بھی آ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر اس کو ہمیں سسپینڈ کرنا پڑے گا یہ جو پول ڈیٹ ہے دس اپریل کی تو اس کے بعد پھر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا یہ تو ہوگا جب پھر آپ اتنی گہرائی میں چلے جائیں گے یعنی آپ اس معاملے کو کنکلوڈ نہیں کر پا رہے اور پھر اس کے بعد پھر یہ موتل ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشنہ پاکستان کے حکم کو موتل کروانا چاہتی تھی اور اس سے پہلے ان کی استعداد جو ہے وہ مسترد ہو چکی تھی کیونکہ عدالت یہ کہتی تھی کہ اس معاملے کو ایسے ہی چلنے دیا جائے اور آگے جا کے ظاہر ہے اس کیس کا فیصلہ ہوگا وہی سب کچھ ہوگا لیکن آج یہ پول ڈیٹ اس لیے موتل کرنی پڑی کیونکہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں عدالت کے بار بار کہنے کے باوجود عدالت میں اپنے دلائل کو نہ کنکلوڈ کر سکے انہیں سمیٹ نہ سکے تو اس کے بعد انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا سلمان اکرم راجہ کو کہ آپ نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اچھے بھی عدالت کے سامنے پیش کیے ہیں وائلنس تو ہوا ہے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ وائلنس تو ہوا ہے یہ بات مانی گئی ہے مگر تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشنز کے نتائج پر اثر انداز کیسے ہوا بار بار جج صاحبان کے یہ سوالات تھے اس کے بعد جو آرڈر لکھوایا بلکہ پہلے جب آرڈر لکھوانے لگے تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ کام آپ خود نہ کریں یہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیں کہ یہ پول ڈیٹ جو ہے یہ آگے کر دیں آپ جو ہیں وہ نہ کریں یہ تو اس پہ پھر ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا ہے اور ان کو کہا کہ جی آپ پھر یہ پول ڈیٹ کو آگے کر دیں تو اس پر پھر یہ بات سامنے آئی کہ یہ تو معاملہ کمیشن نے کرنا ہے کمیشن کے پاس معاملہ جائے گا پھر کمیشن اس پر ڈیسین لے گا تو پھر جج صاحب نے کہا کہ پھر یہ ہمیں ہی کرنا ہوگا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں جو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ الیکشن کمیشن کے حکم کو موتل کر رہے ہیں تو جج صاحب نے کہا نہیں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کا آرڈر موتل نہیں کر رہے بلکہ اس پول ڈیٹ کو موتل کر رہے ہیں اور اس پر انہوں نے یہ حکم لکھواتے ہوئے کہا کہ سلمان اکمراجہ کو اپنے دلائل مکمل کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے فریقین نے بھی ابھی کچھ دلائل دینے ہیں تو ایک بچ کر دس منٹ ہو چکے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی مزید وقت لگے گا انہیں دلائل دینے میں تو جتنی جلدی یہ بینچ موجود ہو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور اینے سیونٹی فائیو کا جو پولنگ کا شیڈول ہے دس اپریل کا اس سے موتل کیا جاتا ہے تو آج کی جو سماعت ہے یہ آج کی سماعت میں پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی تھی کہ اس کو کم از کم موتل کیا جائے اگرچہ پورے ہلکے میں الیکشن سے متعلق حکم موتل نہیں ہوا لیکن شیڈول کا موتل ہو جانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی نہ کسی حد تک ریلیف ضرور ہے اگر سلمان اکرم راجعہ عدالت کی یہ بات سمجھ جاتے اپنے دلائل کو آج کنکلوڈ کر لیتے تو شاید یہ معاملہ موتلی کی جانب نہ جاتا ہے